کٹرہ کے ساتھ مل جائے گا تو ہمارے لئے اور سارے وطن کے لوگوں کے لئے فائدہ ہے کہ وہ آ سکیں گے اور یہاں سے جا سکیں گے اور کیونکہ روڈ کا حالت ایسی ہے کہ روڈ ہر وقت اس کا ایک ہی نئے کہ روڈ رہ سکتی ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس کا کنیکشن جو ہے وہ کٹرہ کے ساتھ ہو جائے گا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس گاری میں جو ائر کنڈیشن ہے اس کا کیا کتنا اثر ہے اس کو میں خود دیکھنا چاہتا ہوں جب برف ہوگی ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت دکھے گی وادی تو کیا اس ٹائم بھی آپ میں ضرور آنگا جب برف پڑے گی خاص کر دیسیمبر جنوری میں میں انشاءاللہ ضرور آنگا پھر دیکھوں گا کیا نظارہ ہے ہم کشمیری جو ہے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اور ریل جو ہے وہ سسکی ہے اسے لوگ اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور کروں گا کیونکہ میں ممبر ہوں ریلوے کمیٹری کا پارلیمنٹ میں میں اس میں ضرور اٹھاؤں گا کہ کھرائیہ ایسا کریے کہ عام آدمی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت افسوسناک ہے ان پر ظلم آج ستھر سال سے ہو رہا ہے اس کے زموار انگریز ہیں انیس سو ستارہ میں انہوں نے ان کو بسایا ہے اور جو اس زمین کے مالک تھے ان کو الگ کر لیا آج دیکھئے یونیٹی نیشن میں ہیومنیٹیرین ریزولوشن آیا اس کو اپوس کس نے کیا ویٹو کس نے کیا امریکہ نے وہی ان کے مہربان ہیں افسوس تو مجھے یہ ہے کہ ایرام ممالک جو ہیں ان کو یک جت ہونا چاہیے اور اس وقت پلسٹینین کی مدد کرنے کے لیے ضرورت ہے اور میں امید کروں گا کہ ہماری حکومت بھی دلی میں اس چیز کو دیکھے گی اور جو وہاں پہ ظلم ہوا ابھی ہسپتال پہ جو بومنگ ہوئی اس میں بچے مارے گئے عورتیں مارے گئے ڈاکٹر مارے گئے ستاف مارا گیا یہ ایک بہت دردناک بات پرائیم نیسٹ نے بھی ٹویٹ کیا اور بتایا یہ اس ہے میٹر آف کنسان انہوں نے دکھ جتایا اس پہ اس ٹویٹ پہ آپ کا کیا ریاکش ہے بہت اچھا کیا کیا کیونکہ انہیں پہلا جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہیں پورا اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا اچھی بات ہے کہ انہیں مک موڑا ہے اور دیکھا کہ ظلم کنٹ پہ ہو رہا ہے